حضرت ابو فریرہ سے مروی ہے کہ اکا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب موزن ازان دیتا ہے موزن کے ازان دینے کی آواز جہاں جہاں جاتی ہے جس جس چیز تک پہنچتی ہے تو ہر وہ چیز موزن کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے جو بندہ بھی ازان کی آواز سن کر نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہے تو اس نمازی کے نامائے عمال میں پچیس نیکیوں کا اضافہ کر دیا جاتا ہے اس کے دو نمازوں کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان کی بخشش کر دی جاتی ہے اس روایت میں یہ بھی ذکر آیا ہے کہ ہر خوشکو تر چیز جو موزن کی آواز سنے گی وہ گواہی دے گی اس میں دنیا کی ہر چیز جنات انسان ہیوانات اور نباتات جمادات سبھی آ جاتے ہیں صحیح بخاری میں ہے کہ ابو فریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر مسلمانوں کو ازان دینے اور نماز میں پہلی صف میں کھڑے ہونے کس یہ ثواب کے بارے میں اندازہ ہو جائے تو ازان دینے اور نماز میں پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے کرا اندازی تک کریں گے ہمارے بہت سے دوستوں کو اس بارے میں علم نہیں ہے کہ ازان ہو رہی ہو تو بیت الخلا جانا چاہیے یا پھر ازان کے ختم ہونے کا انتظار کرنا چاہیے دورانے ازان بیت الخلا استعمال کرنے کی شرن مومانیت نہیں ہے اس لیے جب ازان ہو رہی ہو تو طہارت یا قضائے حاجت کے لیے بیت الخلا استعمال کیا جا سکتا ہے ایسا کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے البتہ بہتر یہ ہی ہے کہ اگر قضائے شدید نہیں ہیں تو ازان کے وقت بیت الخلا میں نہ جایا جائے اور خاموشی سے ازان سن کر اس کا جواب دیا جائے اس طرح سنت نبی پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا علماء اکرام لکھتے ہیں کہ جب ازان ہو رہی ہو تو مسلمانوں کو استنجا کرنے کے لیے بیت الخلا چلے جانا چاہیے لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ ازان کے وقت انسان کو بیت الخلا جانے کے لیے ازان کی ختم ہونے کا انتظار کرنا چاہیے جب ازان ہو رہی ہو تو انسان کو چاہیے کہ خاموشی کے ساتھ ازان سنے اور اس کا جواب دے اس کا عجر و ثواب بہت ہی زیادہ ہے ازان کے وقت ہر کام کو چھوڑ کر ازان کو سننا چاہیے مغرب کی ازان کے بعد نماز کھڑی ہونے میں وقت بہت ہی کم ہوتا ہے اس لیے مغرب کی نماز کے لیے استنجہ وغیرہ پہلے سے ہی کر لینا چاہیے تاکہ کسی بھی مسلمان کی نماز میں کوئی رکت رہ نہ جائے اگر کسی کو بہت ہی شدید واش روم آیا ہو تو وہ اس وقت بھی بیت الخلا جا سکتا ہے انسان کو چاہیے کہ ازان کے وقت بیت الخلا نہ جائے کیونکہ جب موزن ازان دے رہا ہوتا ہے تو انسان بیت الخلا میں ہو تو وہ ازان کا بہتر طریقے سے جواب نہیں دے سکتا کیونکہ بیت الخلا میں بولنا گناہ ہے اگر انسان کو بیت الخلا جانے کی اشر ضرورت پڑے تو مجبوری کے تحت جا سکتا ہے ونہ بہتر یہی ہے کہ انسان ازان کے وقت بیت الخلا جانے سے پرہیز کرے کیونکہ جو بھی بیت الخلا میں ہوگا وہ ازان کا جواب دینے اور ازان کے بعد کی دعا پڑھنے سے محروم ہو جائے گا جس کی وجہ سے اس کو ثواب نہیں ملے گا حضر میں مونہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ مردوں اور عورتوں کی صف کے درمیان کھڑے ہو کر فرمانے لگے جب حضر بلال ازان پڑھیں گے تو تم ازان کا جواب دو اللہ تم کو ہر لفظ کے پڑھنے کے بدلے میں ہزار ہزار نیکیاں بلند فرمائے گا رسول اللہ کی یہ بات سن کر ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو عورتوں کے لئے ہے مردوں کے لئے کیا عجل ہوگا رسول اللہ نے فرمایا کہ مردوں کے لئے عورتوں جتنا ہی ثواب ہے اس کے بعد نبی کریم نے عورتوں کو مخاطب ہو کر فرمایا جو کوئی بھی عورت اپنے خواند کی ہر بات پر لبائی کہتی ہے اس کا خیال رکھتی ہے اس کے مال میں خیانت نہیں کرتی ہے اس کی غیر موجودگی میں اپنی اور خواند کی عزت کا خیال رکھتی ہے تو قیامت کے دن ایسی عورت شہدہ سے ایک درجہ نیچی ہوگی اگر اس عورت کا خواند اچھے اخلاق کا مالک ہوگا تو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی اس عورت کا خواند وہی ہوگا ورنہ اللہ ایسی نیک عورت کا خواند جنت میں کسی شہدہ کو بنا دے گا سبحان اللہ ازان سننے کا بہت ہی عجر و ثواب ہے ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ عادت ہو گئی ہے کہ خاموشی کے ساتھ ازان نہیں سنتے ہیں ہر انسان کو چاہیے کہ ازان کو خاموشی کے ساتھ سنن کر اس کا جواب دیا جائے تاکہ وہ بھی آپ کے دیدار اور عجر و ثواب کا حق دال ہو جائے جب ازان ہو جائے تو تمام عورتوں کو چاہیے کہ وہ گھر میں اور مردوں کو چاہیے کہ وہ مسجد میں جا کر نماز ادا کر کے ثواب حاصل کریں لیکن آج کل کے دور میں ہم ازان کو دھیان سے نہیں سنتے ہیں ہم جو کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کام کو کیے جاری رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ازان کو سن کر اس کا جواب نہیں دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ازان کے عجر و ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو ازان سن کر اس کا جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین موسیقا موسیقی